اس نے پرتب بکتی کا پر روپیا شبنم یہ دو اندریہاں ایسی ہیں ایک آنکھ ایک کان جسے چاہو تو سنسار کی گندگی بیتر جا سکتی ہے اور جس سے چاہو تو بغد نام اور بغد روپ بیتر جا سکتا ہے آپ جاؤ تو ان کانوں سے کچھ بھی گلت سن لو ان آنکھوں سے کچھ بھی شریلتہ دیکھ لو وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے اور چاہو تو انہی کانوں سے بغد وانی کا شبن بھی کر سکتے ہو اور انہی آنکھوں سے یہ اندکند ورنہاں بھی پر بیارک روپ کا درشن بھی کر سکتے ہو شریمہ دب آگو تمہاں قرآن کی جائے اری کھل کی بولا کرنا ہے وہاں تو اٹھا کے مسکرہ کی بولو شریم ورنہاں ہاں تو اٹھانے کرتے ہیں سمرپن جب گروہ سن مک جاؤ جب دھام پر جاؤ تو سمرپن لے کر جاؤ میں لے کرنا چاہوں گروہ سیوہ کرنے کا آپ سب ملے بھگو سیوہ کرنے کا آپ سب ملے تو اپنے آپ کو کرتھار سمجھو پرو دنیا باد آپ نے مجھ پر کرپا کر کے یہ سب دیا یہ سکشمتہ دینے والے آپ اگر یہ سیوہ ملیے تو آپ کی کرپا سے ملیے تو سمرپن کا بھاو میں نے میں ملے اہم اہم کہیں نہ کہیں آپ کو پربو سے دور لے جاتا ہے جب رام آئے رامن کا بد کر کے تو ماں نے کہا رامن تم نے رامن کو مار دیا رامن نے ایک بڑے شندر بات کہی رامن کو میں نے نہیں مارا رامن کو میں نے مار دیا اہم اس لئے سمرپن چلنے کی آترا ہے کئی بار سیوہ کرتے کرتے بھی ہم یاگریت ہو جاتے ہیں بڑا سکشم ہم ہوتا ہے مار آئے آپ پر بڑی کرپا ہوئی آپ گروہ سیوہ میں تلین ہیں آپ دننات آشن کی سیوہ کرتے ہیں آپ دننات بیٹھ کر گروہ چلنوں کی سیوہ کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کبھی 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 کبھار کسی شنم میں جت میں یہی ہم بیدا ہو جاتا ہے کیا میرے جیسا بھی کوئی سیوہ ہوگا کہ میرے جیسا بھی کوئی سیوہ کر رہے گا اب کتنے لوگ آتے ہیں آشن میں سی سیوہ کنج میں سب اپنے اپنے سیوہ کرتے ہیں بورا جی بیٹھے کوب سیوہ کر رہے ہیں مہیر جی سیوہ کر رہے ہیں سودی جی سیوہ کر رہے ہیں اب کئی چلتے چلتے دیواندر جی سیوہ کر رہے ہیں کئی چلتے چلتے کسی دن من میں آیا یہ جانا میں نے کیا اب کوئی آئے دیکھنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ملکہ بنایا میں نے دن رات سمیں دیا دھن کھرچ کیا من کھرچ کیا تن کھرچ کیا تب آشم منہ وہیں تم بھول کر گئے اب صدیر کہے میں نے دن رات ایک کر دیا چوبیس گھنٹے لگا دیا کتھا کے لئے تب کہیں چل کر آشم کا درمانہ ہوا تم بھول کر رہے ہیں تم کر نہیں رہے ہو تم سے کروایا جا رہا ہے تم کرتا نہیں ہو یہ ہم لے ڈوبے گا تم کرتا نہیں ہو تم کو کیول چنا گیا اور میں پھر بات کو ریپیٹ کروں میں نے شروع میں کہا جس کو گروہ چنے اس کو تو عادر دینا اس کو تو عادر دینا خطرہ ہو جائے گا نہیں تو سماج خطرے میں سنسار مہاراج خطرے میں آم نہیں میں نے آج بھی جانے جاتا آنے سے پہلے شریف شیوہ کونج سمرپن لے کر آؤ میں لے کر مت آنا یہاں تمہاری میں کرنے والا ٹک نہیں پائے گا کیونکہ بھول جائے گا سرمک کون میں اٹھا ہے وہ جو پاس بیٹھا ہے نا وہ نہیں سین کر پائے گا گروہ کشما کر سکتا ہے پر جو گروہ کا بھی گروہ بیٹھا ہے وہ کشما نہیں کرتا آم نہیں اور یہ سیوہ پراد ہے جتنی سیوہ تم کرو اتنے بھی نمر ہو جانا جتنی سیوہ تم کرو اتنے ہاتھ جڑ لینا جتنی سیوہ تم کرو اور جہاں سیوہ لگے اور میں نے کئی بار کا ریسپونسیبلٹی سیوہ دینے کی بستو نہیں سیوہ لینے کی بستو ہے میں کہوں تب تم نہیں کر پاؤ گے تمہارا من ہوگا کرنے کو تم کرو گے پھر تم تد پرو پھر تم سدھا تیار ہو مجھے سیوہ کرنے پھر کوئی مل جائے کیا پرک پڑھتا کم موسا پوٹا پڑھتی گئے ٹوائلٹ کی سیوہ کی کیونکہ بہت گرپا وہ دے رہے ہیں بتانے کا وشہ نہیں سیوہ کرنے کا وشہ نہیں پھر کوئی اہم نہیں ہماری بھارتی سنسکرتی میں یہ نیم رہا ہے کہ جب بھی ایک ششہ گرو کی پاس آتا ہے تو گرو سب سے پہلے اسے نام دکشا دیتے اور پھر اس کے بعد اسے سیوہ دیتے اس کو سیوہ کرنے کتھا میں بھی گوکرن کہہ رہے ہیں سیوہ کتھا رس مہونی درام پی وطم گوکرن کہہ رہے ہیں کتھا کے رس سے پہلے سیوہ کرو کتھا کے رس کی بات بھی بات میں کی ہے پہلے تم سیوہ تو رکھو سیوہ کتھا رس مہونی درام پی وطم لیکن جب سیوہ کرو سیوہ کس لئے گرو دیتا ہے تاکہ تمہارا آنکار ٹوٹ جائے لیکن تم سیوہ کرنے کے بعد ہم میں بھرا ہو میں نہ کروں تو پھر کسے ہوگا جھوٹے برمے نہیں رہنا ایک اس برم میں مت رہیے گا اور ایک اس برم میں کبھی مت رہنا ہماری گرو بانی بار بار کی تھی گرو کی نندہ جیسا کوئی اپراد نہیں ہے کرنا تو بہت دور کی بات مانا گرو نندہ سننا بھی مہا پا تک ہے جس کو بھوانک شما نہیں کرتا ہے جس کو پرمات مک شما نہیں کرتا ہے ہم کرتے ہیں مہاراج کئی بار ہم نہیں کر رہے ہوتے کوئی اور کرتے ہیں تو ہم بیچ میں ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں ہم بھی باپ کے باگی دار ہیں اس لئے میں نے پہلے کہا کہتا سنو جن من سے پرشن کرنا پھر بیچار کرنا پھر منن کرنا جو سنا ہے اس پر بیچار کرو اور پھر اس کو جیون ملے کر آؤ جہاں ترٹیو اس کو ٹھیک کرنا دوش ہو ٹھیک کرنا برنا پرکردی کی گھیرے میں ہو دیانت میں سکشم اہم بھی نہیں چلتا اس مارک سپر سیوا جو آپ کی چت کو بینمر کر دیتی ہے بینمر جھک جائیں گے نیتر سجل ہو جائیں گے کبھی بھکت کو دیکھنا جب بھکتی جاگرد ہوتی ہے تو بھکتی کی پرمکرپائی ہی ہوتی ہے کہ بھکتی کے آپ کی چت میں آتے ہی سب سے پہلے وہ آپ کو جھکا دیتی ہے ہاتھ جڑ لوگے آپ نندہ نندہ کسی کے لئے کبھیر تو مہاراج کتنا سندر گئتے نندو نندو موکو لوگ نندو گربانی میں کبھیر صاحب سائے رہے ہیں نندو نندو موکو میری نندہ کرو کسی لئے بول رہے ہیں بولے نندہ کرنے والا جس کی نندہ تم کر رہے ہو اس کے پاپ جل کر خاک ہو جاتے ہیں وہ نندہ کر رہا ہے اس کے سارے پرنے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر گروہ نندہ سننا کرنا وہ تو جنموں جنموں کی کمائی کو دوست کر رہے ہیں اس لئے سمبل کر چلتے ہیں نندو نندو اور کتنا سندر کبھیر نے کہا بولے ماں تو بچے کی گندگی کو ہاتھ سے ساپ کرتی ہے ماں تو بچے کی گندگی کو کہ وہ ہاتھ سے ساپ کرتی ہے پر نندہ کرنے والا تمہاری گندگی کو مک سے ساپ کر دیتا ہے اس لئے نندو نندو نندک نیرے راکھیے کبھیر نے کہا نندکوں کو بہت پاس میں رکھو اس لئے میں نے سارے نندک اپنے پاس رکھا جتنے نندک ہے سب کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تاکہ دننات ہی نندہ کرتے رہے ہماری بکتی سبھل ہوتی رہے کبھیر تو کہتے ہیں سب سے بڑی آئے بہت قریب رکھو کیونکہ جب وہ تم گھر سے نکلو وہ تمہاری چگلی کرے نندہ کرے اور تمہاری بکتی کی اترا سبھل ہو جائے کیونکہ وہ نندک کیا کر رہے وہ تمہارے پاپوں کو دوست کر رہے جنم جنم کے پاپ جل کر کھا کوئی اور سعادن نہیں ہے اس لئے کوئی نندہ کرے تو تھوڑا خوش ہونا کوئی نندہ کرے تمہاری تو تم تھوڑا پرپولیت ہونا کوئی نندہ کرے تمہاری تو پرسل ہونا پرسل ہونا کس لئے کیونکہ کچھ دم ہے تم میں جو تمہاری نندہ کر رہا ہے کچھ ہے بیتر تمہارے کہ اس کو تمہاری نندہ کرنی پڑے ہے کچھ بیٹر میں بابو کہتے مہاراکش کوئی تمہاری نندہ کرے تو دیپک جلا دینا کس لی جگ جانا تو اس کے سامنے وہ تری نندہ کر رہا ہے نندو نندو موکو لوگ نندو اس لیے باغت اندھر پڑ ہے شریف مدھا باغت آپ کو آپ سے ملانے کا پریاس کر دی تو دیکھ تو کیا تو کیا ہے باغت آپ کے چتے میں گرو بھکتی کو جاگرد کر رہی ہے میں پہلے بتاؤں بھکتی بھی چھوڑ گرو بھکتی کی بات بین گرو بھکتی کے کہاں گوویند ریچی مار ہے کبیر کہتے گرو گوویند دو کھڑے کا کے لاغو پائے بلے آری گرو آپ جو گوویند دیو بتائے بین گرو کے گوویند کہاں مل اتحاس برمان ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بین گرو کے بھی گوویند ملا نام دیو چی کو ملا بین گرو کے بھی گوویند ملا پر پر گوویند ملا اب تم کیا کروگے اب آگے کی آترا کیا ہے وہ کون بتاوے وہ گرو بتاتا اس لیے یہ تنوش کی بیلری پھر اون سٹیج اور بیک سٹیج کا پرکمہ ڈال دا پھر جو گرو کہے سر جکا کے سبھیکار کرنا یہ شششے کا دھرم ہے اور جب شششے اپنے دھرم پر آتا ہے تو پھر برستا ہے پھر وہ برستا ہے آپ یہاں بیٹھ کر کتھا سننے ہیں یہ ساتھ دن کی آترا یہ یوں ہی نہیں پرپت ہوگی مہاراج یہ پرپت ہوگی مہاراج پرکمہ کریں تو پھر سو جی مہاراج کہتے ہیں جنم آنترے بھویت پنیم تنا بھاگو تم لبھیت جب انت انت جنموں کے آپ کے پنیے ہودے ہو رہے ہیں جب انت انت جنموں کی آپ کی کوئی سنت سیوہ رشی سیوہ کسی سادو کی سیوہ پرپلت ہو رہی ہے پرگار ہو رہی ہے تب آپ کو یہ ساتھ دن کا شریمت بھاگو کا پرم امرت پرابت ہوتا ہے تب چل کا پرابت ہوتا ہے اس لئے تھوڑی گرمی ہو سردی ہو چیلی کیا پرک پڑتا ہے یہ تین گھنڈے کتھا کہ آج گرمی ہے کل نہیں رہے گی آج بکشیپتہ ہے کل نہیں رہے گی آج اندھیرہ ہوگا لیکن نشچت ہے پرکاش بھی ہوگا آستک اور ناستک میں کیا بید ہوتا ہے آج اندھیرہ ہوگا جو پرماتما کو مانتا ہے اور ناستک میں نے جو پرماتما کو نہیں مانتا ہم نے یہ پراباشا کی تھوڑی بدلتے ہیں ایک نہیں پراباشا بگائے آستک اور ناستک کا بید کیا اب اندھیرہ آیا تمہارے یہ جیون میں اندھکار آیا اور تم نے اندھکار کو ہی سفکار کر کے بیٹھ گئے بس اب یہی میرا جیون تم نے اندھیرے کو سفکار کر لیا یہی میرا جیون ہے تم نے ناش ہو کے بیٹھ گئے تم نے پرکاش کی خوش ہی نہیں کی تم نے اسنڈرہ کر دیا اندھیرے کے سامنے اندھیرہ سفکار ہے دکھ آیا بس یہی جندگی ہے یہی پیڑا زندگی ہے اور تم نے کوشش ہی نہیں کی تو تم ناستک ہو تو تم ناستک ہو لیکن جیون میں اندھیرہ آیا اندھکار آیا اور تمہیں یقین تھا یہاں اندھیرہ ہے تو کوئی پرکاش بھی ہوگا تم بیٹھے نہیں تم نے خوش کی تم نے ہمت نہیں آرہی تم چلے مجھے ایک دن پہنچنا پرکاش تک اگر آج یہاں اندھیرہ ہے تو نششت ہے کبھی نہ کبھی کسی نے کسی سکشن کسی نے کسی جگہ پر پرکاش بھی ہوگا اور تم نکلا اپنی خوش کے لیے اور جس دن جس پل تم خوشنے کے لیے نکلتا ہے اسی دن تو آستک ہو جاتا ہے یہ نہیں پرکاش کو ملنے کے بعد تو آستک ہوگا نہیں تم نے اندکار کو چنوٹی دے دی یہ چنوٹی دینا ہی تمہاری آستکتہ کا چنہ ہے اندھیرہ بہت ہے دکھ بہت ہے بکشیپتہ بہت ہے سٹرگل بہت ہے تمہار نہیں رہے تم رن میں کود پڑے گے بینہ پرواکی جیدہار کا پرشنہ نہیں ہے رنک شتر میں کودنے کے بعد ید کرنا تمہارا بس دھرم ہے جیسے ارجن کہتا ہے میں نہ لڑ پاؤں گا کشن نے سکھایا تیرا دھرم کیا ہے ید کرنا تیرا دھرم تو رنک شتر میں ہے جیوڑ میں رنم بھومی ہے بھاگو سکھا رہے تو کود پڑا اب پروا نہیں کرنے اب تو نکل پڑ خوب لڑی مردانی وہ تو جانسی والی دانی پھر ممتہ کو پیت پر باندھ کر اور پھر ایک ہاتھ میں کھڑک لے کر چلتی ہے رنک شتر ہے چلنا پڑتے ہیں اندھیرہ آیا دکھ آئی مکشبت آئی تم نے اندھیرے کو چنوٹی دیتی تم نے چیلنج کر دیتی تم نکلے نیتھے نکلے پرکاش کے خوج میں تو تمہیں آستی اس بات کے ساتھ پر وہ کے نام کا آنند لو وہ آنند سوروپ ہیں بشب کی رچنا کرنے والے ہیں پالنا کرنے والے ہیں لے کرنے والے ہیں ان کی بانی ان کا سسنگ ان کا نام آپ کے جیون کے تینوں پرکار کے تاپ کو بناش کرنے والا ہے تین پرکار کے تاپ اور پاپ آدھی بھوتک آدھی دیوک عدی آتمک اور من وچن اور کرم سے کیے گئے اپرادوں کو بھی شکرشن کی بانی آپ کے من کو نرمل کر کے آپ کو پاپ سے مکت کر کے بھگوان تک لے کر چلتی ہے اور ایسے شریکرشن کو ہم لوگ پرنام کرتے ہیں شریکرشنائے ویم نمہا کس کرشن اکیلے کرشن کو پرنام نہیں کیا یا شریکرشن معنی جو کرشن شری سے یکت ہے جن کے ساتھ شریکرادہ رانی ہے میں ایسے رادہ رمالالو کو کوٹی کوٹی پرنام موسیقی موسیقی موسیقی